السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان شو بیس انڈسٹری کی سب سے حسین پیاری خوبصورت ماضی کی سپرسٹار آئیشہ خان جو اس وقت آئیشہ اقبم حدید ملک بن چکی ہیں پانچ سال پہلے انڈسٹری کو خیر بات کر دیا اور از سواجی بندھن میں بن گئی آئیشہ خان انڈسٹری کی موسٹ بیوٹیپل موسٹ ریلینٹیڈ فنکارہ تھی جس نے اپنے اروج پر اپنے کیریئر کو الویدہ کہہ دیا آئیشہ اب کہاں ہے کس حال میں ہیں کیا کرتی ہیں یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آئیشہ خان دوبارہ انڈسٹری میں کب آئیں گے آئیشہ خان جس کا تعلق کراچی سے ہے ستائیس سپٹمبر انیس سو بیاس سی کراچی میں پیدا ہوئی آئیشہ بہت چھوٹی سی عمر میں انڈسٹری میں انٹر ہو گئی آئیشہ خان کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہیں جو پاکستان کے کسی بھی شعبے میں ایڈجسٹ ہو سکتی تھی لیکن اسے ادھکاری کا بہت شوق تھا سولہ سال کی عمر میں پی ٹی وی میں انٹر ہو گئیں پہلے سیریل کا نیم تھا غازی شہید جو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ریلیز ہوا آئیشہ خان کے دیکھنے والوں کو اس پہلے ڈرامے نے اپنا بنا لیا نہ صرف اس کے خوبصورتی کی وجہ سے بلکہ جاندار ادھکاری کی وجہ سے بھی سب فیدا ہو گئے مزید ڈراموں کی آفرز آنے لگی پھر ڈراما سیریل مہندی ریلیز ہوا جس نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے اس ڈرامے میں آئیشہ کے ساتھ ہمایوں سعید نے اس کے شہر کا کردار نبھایا یہی سے آئیشہ اور ہمایوں کے جوڑی کو پسند کیا جانے لگا اس ڈرامے کے او ایسٹری سونگ مہندی کی یہ رات جو جواد احمد کی آواز میں تھائی اس گیت نے جواد احمد کو بھی شہرت کی بولندیوں پر پہنچا دیا اور یہ گیت آج بھی مہندی کے دن لازمی پلے کیا جاتا ہے اس کے بعد مانے نہ یہ دل میں منفی کردار ادا کیا اس ڈرامے میں فیصل قریشی کے ساتھ کام کیا آئیشہ نے اس کردار کو نبھایا اور بتایا کہ وہ کسی بھی کردار کو نبھا سکتی ہیں یہاں سے مزید شہرت اور کامیابی میں اضافہ ہوتا گیا اور آئیشہ خان پاکستان ڈراما انڈسٹری کی ٹوپ فنکارہ بن گئی ایک سے بڑھ کے ایک ڈرامے میں جاندار کردار کیا دوہزار نو کا ڈراما منو سلوہ اس میں عمران عباس کے ساتھ کام کیا دوہزار دس کا ڈراما چھوٹی سی کہانی اور پارسہ یہ سپر ہٹ ڈرامے تھے ڈراما سیریل خدا میرا بھی ہے من مائل بھی یہ سپر ہٹ سیریل ثابت ہوئے پھر آئیشہ خان کو ایکشن فلم میں مرکزی کردار اوفر ہوئی فلم کا نیم تھا واد جو آلموس انگلیش میں تھی دوہزار بارہ میں یہ مووی ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ہو گئی اس کے بعد جوانی پھر نہیں آنی میں کبرا کا کردار کیا آئیشہ اپنے کیریئر کے عروش پر تھی انڈسٹری کے ساتھ بیس سال وابستہ رہی بہت کامیابی دیکھے پھر انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا آئیشہ نے اعلان کیا کہ وہ اب زندگی کے دوسرے فیس میں داخل ہونے جا رہی ہیں اور پھر دوہزار اٹھارہ میں اپکا حدید ملک جو نفیس اور ڈیسن شخص ہیں جس کا تعلق پاکستان کے مشہور سیاسی جماعت کے گھرانے سے ہے اس کے ساتھ شادی ہو گئی دونوں کی یہ جوڑی پرفیکٹ جوڑی سمجھی جاتی ہے جس طرح آئیشہ حسین ہے اسی طرح میجر اپکا بھی حسین ہے اور اس خوبصورت جوڑی کے پاس دوہزار انیس میں اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا جس کا نیم مہنور ملک رکھا یہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح بہت خوبصورت ہے آئیشہ کی ساس جو تحریک انصاف کی ایمینے رہ چکی ہیں پھر دو سال بعد اللہ نے ایک اور بیٹی سے نوازا اس وقت آئیشہ خان کی دو بیٹیاں ہیں دونوں بہت ہی ہیپیلی لائف گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو بہت انجوائے کرتے ہیں آئیشہ خان اپنا تمام تر وقت اپنے شہر اور اپنے بیٹیوں کو دیتی ہیں انڈسٹری سے مکمل دور ہیں اپنے بچوں کی پروش میں مصروف ہیں آئیشہ خان اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے بعد دوبارہ انڈسٹری کا حصہ بنیں گی لیکن فیلحال ابھی آئیشہ کا ارادہ نہیں ہے انڈسٹری میں آنے کا ہماری دعا ہے کہ یہ گھرانہ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں تینکیو